سب سے پہلے ہم یہ ہارڈ گرینڈر کی آپ کو چیک روائیں گے یہ بجری ہے بہت سالڈ چند سیکنڈ میں اس نے بلکل اس کو پوڈر کر دی اس کے بعد یہ مسالہ گرم آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گرینڈر میں مسالہ ہے ایک گرینڈر میں دال ہے اس کا بیسن بنائیں گے اور ایک گرینڈر میں چاول ہے اس کا ہم آٹا بنائیں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چند سیکنڈ میں سارا کچھ گرینڈر سب سے پہلے یہ لیکوڈ گرینڈر ہے اس کی ہم دو کیجی سے لے کے آٹھ سے دس کیجی تک اس کے سائد بنا رہے ہیں اس میں آپ لیکوڈ مال کر سکتے ہیں اگر آپ لسی بغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی گریوی بغیرہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس میں ہو جائی اس کے بعد پھر ڈرائی گرینڈر میں یہ ہاف کے جی آ جاتا ہے ہاف کے جی کے بعد پھر ایک کے جی والا سائز آ جاتا ہے یہ ایک کے جی ہے یہ دو کے جی ہے اس کے بعد اسی طرح یہ تین کے جی والی ہے اور یہ چار کے جی پڑی ہوئی ہے یہ ساتھ ہی پانچ کے جی والا گریرینڈر بڑھا ہوا ہے یہ آٹھ کے جی والی ہے اگر اس سے کوئی بڑی بھی ڈیمانڈ پہ بنانا چاہے تو وہ بھی آرڈر پہ تیار کر کے دی جا سکتی ہے مشینز میں نے آپ کو وزر کروا دی دوستوں کا جو فیورٹ سوال ہے وہ میں ضرور کروں گا مجھے یہ بتائیں پرائسز آئیڈیاز دیں پرائسز کیا ہوں گی ان سائزز کی صرف سے چھوٹا سائز ہے آہ ہافکے جی، ہافکے جی جو ہے سات ہزار رپے سے لے گیا تو آگے ہمارے پاس آٹھ کے جی تک سائز ہے آٹھ کے جی والی اس ٹائم جو ہے پچاس ہزار پے گھی ہم دے رہے ہیں چیک ہو گیا۔ اس میں جو ہے نا ایک کے جی دو کے جی فردر ان کی اسی طرح سے پرائس ہے اس کے پاس یہ ہارڈ گرینڈر ہے اس میں چھوٹا ایک کے جی والا گرینڈر ہے اور یہ دو سے ڈائی کے جی والا گرینڈر ہے اس کے بعد لیکوڈ بھی ہے لیکوڑ دو کیجی سے لے کے ہمارے پاس دس کیجی تک اویلیبل اور بڑا بھی بنوانا چاہے تو وہ بھی مل جائے پھر بھی آپ نے مکمل پرائیسز نہیں بتائی ان کی کیا وجہ ہے ان کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے دن بدین جو انا ریٹ آپ آپ ہی ہو رہے ہیں ڈاؤن تو نہیں ہو رہے اسی وجہ سے وہ پرائیس بتائی ہوتی ہے تو پھر بعد میں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ نے پرائیس یہ بتائی تھی ابھی یہ پرائیس اگر میں پرائیس بیس پہ کہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ آپ پاکستان میں یا جس سٹی میں آپ ہیں باقی دوستوں سے سستہ مال دے سکیں گے اس چیز کی اشورٹی ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کوالٹی ہلکی کر دیتے ہیں تو ہم لوگوں سے سستہ کیا پورے پاکستان سے سستہ بھی دے سکتے ہیں اگر کوالٹی پہ آپ نے جو ہے جس میں پانچ سات سو کئی فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے تو یہ پانچ سات سو میں آپ کا بزنس نیچے بھی جا سکتا ہے اور اوپر بھی جا سکتا ہے آپ کی مشین خراب بھی نکل سکتی ہے اور اچھی بھی نکل سکتی ہے تو اس لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار یہ ایک بڑا کسی سیانے نے کہا ہو ہے ابھی مجھے یادہ آگیا ہے جنابے والا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مشینے یہ جو گرینڈر ہے جگنما یہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں لوگ نے کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں زیادہ بھائی اس میں مختلف طرح کی ہمارے پاس مشینے ہیں ڈرائی گرینڈر ہیں ہارڈ گرینڈر ہیں لیکوڈ گرینڈر ہیں جو ڈرائی گرینڈر ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو ہے نا مسالہ گرینڈ کرنے کے لیے یہاں سرک جو مرچ ہوتی ہے اس کا بورڈر بنانے کے لیے بیسن بنانے کے لیے چاول کاٹا مکئی کاٹا ان سب چیزوں کا بنانے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا گر کا جو ہے نا مختلف سائز ہے اس میں ہاف کے جی سائز ہے پھر ایک کے جی ہے اس طرح سے مختلف سائز ہے اس کے بعد کاروباری لحاظ سے ہمارے پاس تین کے جی چار کے جی یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ آٹھ سے دس کے جی تک بھی گرینڈر جو ہے نا وہ مجموع تین سے چار منٹ کے اندر اندر جا ہے نا وہ جتنی چیز آپ مقدار ڈالیں گے اس کو یہ گرینڈ کر کے پاورڈر گا دیں چلیں بہتری مطلب لوگ اسے کمرشل بھی یوز کر رہے ہیں اور پرسنلی اپنے گھر میں بھی استعمال کر رہے ہیں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عام گرینڈر ملتی ہیں عام جو ہیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں پلاسٹک والی یا اس طرح کی کوئی امپورٹرڈ ہی ہیں لوکل جو پلاسٹک میں بن رہی ہیں ان میں اور ان میں جو گھر کے لیے استعمال کر رہے ہیں دونوں میں فرق کیا آ جاتا ہے اس میں جو مین فرق ہے وہ تو ہے موٹر کا ہم جو موٹر استعمال کر رہے ہیں وہ چیلنگ ہم کرتے ہیں کہ پیور کاپر کی موٹر ہوگی اور دیر پا چلے گی ان مشینوں چھوٹی مشینوں میں جو موٹر یوز ہوتی ہے وہ بالکل جو انا راف موٹر ہوتی ہے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے دوسرا اس میں یہ سٹیل لگا ہوا ہے ایک تو مشین خوبصورت لگتی ہے دوسرا یہ نہ اس میں زنگ لگنے کا خطر ہے نہ یہ خراب ہوتا ہے زنگ نہیں لگے گا تو مطلب یہ مکمل فوڈ گریڈ ہی دے گی جی بلکل ہمیشہ کے لیے اس چیز کی بھی گرنٹی ہے کہ یہ سٹیل کی ہے جی بلکل گرنٹی چلے مجھے اب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ہم کیونکہ یہ بزنس کے پرپس کے لیے آہ ویڈیو دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں بزنس اگر کو کرنا چاہے تو سب سے بڑی جو گریڈر آپ کے پاس ہے اس سے کیا بزنس ہو سکتا ہے سب سے بڑی یہ گریڈر ہے اس میں آٹھ کے جی تک جو ہے نا آپ اگر سرخ مرچ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں سرخ مرچ بزار سے مل جاتی ہے اس کو لے کے آپ اس کا پاورڈر بنا کے خود پیک کر کے جو ہے نا سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاول کا آٹھا بنا سکتے ہیں مکہی کا آٹھا بنا سکتے ہیں جو مسالہ جہاز ہیں ہنڈی میں مسالہ جہاز کا کام اس مشین سے ہو سکتا ہے ہاں جی وہ مسالہ لے کہ آپ اس کو پیک کر کے اگر سیل کرتے ہیں تو ایک بہترین بھی زیادہ دن میں اس مشین کی ایک دن میں چلنے کی کتنی کپیسٹی ہے دو گھنٹے چار گھنٹے دس گھنٹے کتنے گھنٹے یہ چلتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا وہ تو دیکھیں آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے جو آپ چیز بنا رہے ہیں باقی مشین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جتنی دیر مرضی چلائیں اور اس پہ جو موٹر ہے وہ سنگل فیس ہے تھری فیس ہے کتنے ایس پی کی ہے یہ آدھے آدھے تقریب بنا آسفار کی موٹر بنتی ہے اور یہ سنگل فیس پہ جانے گی اوکے ہو گیا اچھا مجھے یہ سمجھائیں کہ جو ہارڈ گرینڈرز ہیں لوگ مختلف طرح کی یہ جو حل دی ہے یہ سنگے مرمر کا پتھر ایک ریسینڈلی دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ آئیے سنگے مرمر پیس لے گی کہ نہیں اس طرح کوئی پتھر ہوگی جس طرح آپ نے بجری پیسی ہے تو اس کے لیے کیا آہ لیول ہے ہارڈ گرینڈر بیسکلی زیادہ تار جو ہے نا ہمارے حکیمت رات جو ہیں یہاں پنساری ہمیں 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 حکیمت رات کے پاس جو عدوہ یاد وہ بناتے ہیں ان کے پاس ہارڈ چیز ہی ہوتی ہیں پتھر نماں ہمیں لکڑی نماں تو وہ اس میں بہترین جو چلیں بہترین ہوگی اچھا آخر میں نا دوستوں کو ذرا بتا دیں کو دوست خریدنا چاہتے ہیں کیا انہیں آنا پڑے گا ڈلیوری موجود ہے آنا پڑے تو کہاں پہ آئیں گے کیا طریقہ کار ہوگا دیکھیں یہ گرینڈر کے لیے زیادہ تب لوگ جو ہے نا یہ کراچی تک ہمارا مال الحمدللہ جا رہا ہے تو لوگوں کا آنا جو ہے تھوڑا سا پاسیبل نہیں ہوتا ان کے لیے تو ہم یہ ٹی سی ایس بھی کروا رہے ہیں اس کے یہ ہے کہ آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ بھی دین ہے باقی گرینڈر ادھر پہنچ جائے گی سی او ڈی ہو جائے گی کیش آن ڈلیوری ٹھیک ہے اگر کوئی خود ویزٹ کرنا جائے تو وہ آہ ڈسکا میں آئے تصحیل ڈسکا زلہ سے آگا ہوں ڈسکا میں آگے ہمیں کال کریں ہمارا نمائندہ انشاءاللہ جا کے ان کو رسیز کرے گا فاسٹ انجننگ ڈسکا بہت بہت شکریہ جناب ہمارا مقصد ہے جی آپ دوستوں کو چیز دکھانا کہ ایک چیز کی اویلبلٹی ہے اس کی کوالٹی بزاتے خود یہ بھائی بتائیں تو ظاہری بات ہے وہ کہیں گے بہت اچھی ہے لیکن میں ذاتی طور پر آپ کو کہوں گا کہ آپ دوست کوشش کیا کریں فیزیکلی ویزٹ کر کے چیز پسند کریں تسلی کریں تاکہ صرف ہماری ویڈیو پہ یا ہماری باتوں پہ آپ نہ آئیں بلکہ آپ اس چیز کی زبان پہ آئیں اس چیز کی کوالٹی پہ آئیں اور آپ اپنے آپ کو تسلی دے کے چیز خریدیں بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوئی ویڈیو پسند آئیے تو شیئر کریں دوستوں کو اور لائک زور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ امان اللہ رب راکھ